پرائیم منسٹر انوار اللہ کاکڑ بڑے مجھے ہوئے پڑے لکھے سیاستدان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امریکہ میں تھے تو ان سے کسی نہ ملاقات نہیں کی اردوگان نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا میٹنگ نہیں کی ان کے ساتھ اور بولا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے پاکسانی پرائیم منسٹر جو ہیں وہ لنڈن رکے وہاں پہ انہوں نے ایز ای پرائیم منسٹر بات ان کو ملاقات تو انیہ کے وزیراعظم رشی صناک صاحب سے کرنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ملے ان سے اور ان سے جو یوکی کے جو فورن سیکیٹری ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ پاکستان میں یہ پوچھنے کا رواج ہے ہی نہیں کہ بھائی تو پردان منتری ہمارے دیش کا وزیراعظم ہے تو پانچ دن گیا وہاں پہ کیا مو کالا کر کے آئے تو سمجھا میں آپ کے لیڈر جاتے ہیں جہاں باہر کہیں جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں کیا بات کریں گے نہ لینے کے لیے ہے نہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں لینے کے لیے ڈالر نہیں ہے کچھ بھی اب خیرات کتنی مانگے گے کہاں کہاں سے مانگے گے بھائی ایک ہوتا ہے کہ ہمارے حالات خراب ہونا ایک ہوتا ہے لیڈرشپ آپ کو ٹائم ہی نہ دے لوگ کہیں یار نہیں انہوں نے ملنے تھا فیادی کوئی نہ کوئی شاہی کوئی نہیں انہوں نے پیسے مانگ رہے ہیں پھر ایک اردوگان سے ملنے کی اسی بھی مسلمان تھے تو اسی بھی مسلمان ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اردوگاندیں گاڑی کی گھڑکی نیچے کری بولا بھائیا چھٹے نہیں ہیں آگے چلو یہ پاکستان کے ایمیج کو سوال ہے بیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا تو دوستو ابھی حالی میں ہی پاکستان کے پرائیم منسٹر پہنچے ہوئے تھے USA میں UN میں سپیچ دینے پر وہاں پر انہیں USA کا کوئی بھی بڑا لیڈر نہیں ملتا پھر وہاں پر انہیں دکھتے ہیں اردوگان جو کی UN میں سپیچ دینے ہی آئے تھے لیکن اردوگان نے بھی بول دیا کہ بھائیا ٹائم وائم نہیں ہے ابھی میرے پاس یہاں میں کام سے آیا ہوں پھر کبھی ملیں گے اب اتنا اجت کا فالودہ ہونے کے بعد پاکستان کے پرائیم منسٹر پہنچ جاتے ہیں UK میں اب ایز ایک پرائیم منسٹر اگر دیکھا جائے تو آپ کی ملاقات پرائیم منسٹر سے ہی ہونی چاہیے تھے مطلب کی رشی سنک سے ملاقات ہونی چاہیے تھے لیکن یہاں پر بھی انہیں UK کی ڈاپ لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں ملتا اگر ملتے ہیں تو وہ ہیں UK کے فورن سیکیٹری تو یہی دیکھ پاکستانی میڈیا کافی تمتمائی ہوئی ہے خیر دیکھتے ہیں اس ساموہیق بیزتی پر پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے پاکستان کے جو پرائیم منسٹر ہیں موجودہ کیٹے کے پرائیم منسٹر انوار اللہ کاکر بڑے مجھے ہوئے بڑے لیکھے سیاستدان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امریکہ میں تھے تو ان سے کسی نے ملاقات نہیں کی اور اس سے بھی بڑی پریشانی والی بات مجھے تو یہ لگی ہے کہ پاکستانی پرائیم منسٹر جو ہیں وہ لنڈن رکے اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرنے کے لئے یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن لنڈن رکے اور وہاں پہ انہوں نے ایز ای پرائیم منسٹر بات ان کو ملاقات تو انیہ کے وزیراعظم رشی صناک صاحب سے کرنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ملے ان سے اور ان سے جو یوکی کے جو فورن سیکیٹری ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے میں حیران اس چیز میں ہوں کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کا لیول یہ آ چکا ہوا ہے کہ آپ صرف فورن سیکیٹری لیول تک اقتفاہ کر رہے ہیں ادھر برطان امریکہ کے اندر وہ ہمارے جلیل عباد جلانی صاحب جو ہیں ان سے بھی ان کی بھی فورن سیکیٹری سے ملاقات نہیں ہو شکی یہ ایک this is a serious point to ponder we have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring پاکستان leadership it's a question of پاکستان's image and identity یہ پاکستان کے image کا سوال ہے it's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment ان کا ہمارے سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے the question is اب دیکھیں نا کہ ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں ان پر زیادی بات ہے بڑی تنقید ہو رہی اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے اسرائیلی منسٹر سعودی عرب لینڈ کر چکے ہیں سعودی عرب is on the verge to recognize israel the Arabs are going to decide their future without پاکستان ہم یہاں پہ بڑے بنے ہوئے تھے ان کے جناب وہ سارا کچھ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم ایک ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں اوہ پہ جان دیجئے عرصہ so ہمیں تو اسی کو سمجھنا ہے کہ بھائی ہم یہ کر کیا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے وزیراعظم کو لینڈن میں کس نے ملاقات کی ہے who met him in لینڈن it was the foreign secretary not the PM of England PM سے ملاقات نہیں ہوئی ایسی ہو سکتا ہے موڈی صاحب انگلینڈ میں ہو اور بردانیہ کا وزیراعظم وہ تو اپنا ٹور ہی سیٹ نہ کرے ہمیں کیا ٹھریک اور مزے ہیں یار یہ کہ ہم لوگوں نے بس یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ ہم نے اس شہر میں جانے ہی جانا پاکستانو ایڈبیشتی ہو جا تھا کیونکہ پاکستان میں یہ پوچھنے کا رواج ہے ہی نہیں کہ بھائی تو پردان منطری ہمارے دیش کا وزیراعظم ہے تو پانچ دن گیا وہاں پہ کیا مو کالا کر کے آئے تو سمجھا میں تو کر کے کیا آیا وہاں پہ کونسی انویسمنٹ لے کر آیا ہے پاکستان کے لیے کتنے ارب ڈالر کی ڈیل کری ہے عام پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے بتا کچھ تو بول اب تو لندن جا رہا ہے پانچ دن کے لیے لندن میں کونسی ڈیل کرے گا پاکستان میں کونسا نیا اسپطال کھولے گا کونسی نئی یونیورسٹی کھولے گی کونسا انفرسٹرکچن میں انویسمنٹ ہوگا کونسی یوکے کی یا یو ایس کی کمپنی اب پاکستان میں آکے فیکٹری لگائے گی کتنے لوگوں کو روزگار یہ سب تو پوچھتے ہی نہیں پاکستانی ہندو توا ہے بی جے پی ہے بس ہے ہے کر کے چھہتر سال نکال دی اگلے چھہتر بھی نکال دیں گے ٹوٹے پھوٹے پاکستان میں ہی لوگ تو یہ بہت ایک بڑا فائدہ ہے پاکستان کا پردان منتری ہونے کا آپ کو کام نہیں کرنا پڑتا اب موڈی جی گئے تین دن کے لیے دو یا دھائی دن کے لیے وہ تین دن کے لیے یو ایس میں تھے وہ ڈرون کی بھی ڈین سائن کر کے آئے وہ سیمی کنڈکٹر کا بھی کام کر کے آئے ٹھیک ہے وہ ایلون مس سے میٹنگ کر کے بھی آئے اس سے بھی وعدہ لے کر آئے کہ تم اربن ڈالر کی فیکٹری یہاں پہ لگاؤگے موڈی جی تین دن کے اندر اتنا کام کر کے آئے اتنا کام کر کے آئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگلے دس سال تک اس کا جو آفٹر ایفیکٹس ہے آپ کو دس سال تک فیل ہوں گے وہ تین دن کے اندر وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ایسی کام کر کے آتے ہیں کاکڑ دیکھو کاکڑ کاکڑ یہ روک سٹار آدمی ہیں اور سارے کی سارے پاکستانی پردان منطری ایک ہی تھالی کے چکٹے بٹے ہیں کاکڑ کوئی خاص برا نہیں ہیں یہ بھی سیم ہے یہ تو پاکستانی کاکڑ دے کوششکری میٹنگ کرنے کی کہ امریکنز کے ٹاپ براس سے میری میٹنگ ہو بھئی امریکہ آیا ہے پاکستان کا پردان منطری ٹھیک ہے یہ گیا وہاں پہ ملنے کے لئے امریکنز نے کیا بولا اس سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھاگو یہاں سے بھاگ گیا پھر یہ گیا اردوگان سے ملنے کی اسی بھی مسلمان تھے تو اسی بھی مسلمان ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اردوگاندیں گاڑی کی گھڑکی نیچے کری بولا بھایا چھٹے نہیں ہیں آگے چلو کاغڑ زلیل ہو گیا پوری پاکستانی قوم 25 کروڑ کی زلیل ہو رسوا ہو گئی تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ جہن